موسیقی 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 یا رائتہ ہم کھانے کے ساتھ لیتے ہیں وہ نہ لیں وہ پیٹ میں جا کے سڑتا ہے وہ باقی کے فوڈ کے میبی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے وہ ڈیجسٹ نہیں ہونے دیتا کھانے میں وہ ٹیسٹی لگتا ہے لیکن وہ ڈیجسٹ نہیں ہونے دیتا تو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں الگ کھائیں جیسے دہی کھانی ہے آپ کو اس میں آپ سلاد ڈال کے کھا سکتے ہیں کھانے کے ساتھ نہ کھائیں روٹی چپاتی چاول کے ساتھ نہ کھائیں تو آپ کو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو الگ رکھ دینا ہے سب جس سلاد کے ساتھ کھا سکتے ہیں پہلی چیز یہ دھیان رکھنی ہے دوسری چیز جو چپاتی ہیں آپ کی چپاتی ہیں چاول ہیں یا پلانٹ بیس جو فوڈ ہے آپ کا وہ بھی تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ڈیجسٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھی ڈیجسٹ ہوتا ہو وہ جن کا ڈیجسن ویک ہے ان کو وہ تھوڑا مشکل لگتا ہو تو ویسے کیس میں بھی آپ کوشش کریں خوب ساری سبجیاں سلاد اس کے ساتھ اگر کھائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے ڈیجسٹ ہوگا اور وہ ایزی ہو جائے گا ڈیجسٹ کرنا تو اس کو کمبائن کریں سبجی سلاد کے ساتھ جیسے کھانا کھایا ہے تو پہلے سلاد کھائیں کھانا کھانا ہے تو پہلے سلاد کھائیں پھر خوب ساری سبجی کے ساتھ ایک چپاتی یا تھوڑے سے رائے ساب کھا سکتے ہیں اور دودھ یا دودھ سے بنا کوئی بھی پروڈکٹ اس کے ساتھ کمبائن نہ کریں تیسرا پوائنٹ جو دھیان رکھنے کا وہ یہ ہے کہ فروٹس کو سیپریٹ کھائیں فروٹس کو بھی کمبائن نہ کریں کسی کے ساتھ فل جو ہیں وہ الگ ہی کھائیں مطلب اگر آپ کو فل کھانے ہیں تو ایک الگ ٹائم اس کے لئے رکھ لیں اس ٹائم پر کھائیں ایسا نہ کھائیں کئی بار نورمل میں نے دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد فروٹ کھائے جاتے ہیں وہ بلکل ہی غلط ہے فروٹ ہوتے ہیں instant digest مطلب فروٹ کو آپ سمجھئے metro train اور اناج اور ہمارا جو بھوجن ہے اس کو آپ سمجھئے simple bell gadi پہلے ہم نے bell gadi کو بھیجا پیچھے سے metro train کو بھیج دیا اگر فروٹ کھانے بھی پڑے ہیں تو پہلے آپ کھا سکتے ہیں پہلے پھر بھی بھی چل جائے گا بعد میں تو بلکل بھی نہ کھائیں وہ سب سے اچھا ہے separately کھائیں اور بینہ جوس نکالے whole fruit پورا complete fruit کھائیں اور باقی سبجے سلاد جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے ساتھ combine کر سکتے fruit کے ساتھ تو کیا combine کرنا وہ تو کیونکہ ایک الگ ہی category ہو گئی اگر آپ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ دہی یا پنیر کے ساتھ کچھتے ہیں کچھے سلاد اور سبجیاں اس میں mix کر کے کھا سکتے ہیں بنا کے کھا سکتے ہیں الگ سے یا پھر اناز سے related جتنی چیزیں ہیں اناز دالیں اور جتنے بھی seeds ہیں ان کو کھانا ہے تو سبجیوں کے ساتھ fruit کے ساتھ آپ boil کر کے یا ان کے اندر mix کر کے اور recipe بنا کے کوئی بھی کھا سکتے ہیں بس اس میں بہت زیادہ گھی تیل کا اپیوگ نہیں کرنا گھی تیل تھوڑا فوت اپیوگ کرنا ہے تو بلکل گھر کا جو simple easy سے easy جو چیزیں ہیں وہ use کرو زیادہ refined oil مت use کرو دیسی گھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے جتنا ہم دیسی گھی سے ڈرتے ہیں اتنا زلدی kolesterol نہیں بڑھتا kolesterol بڑھتا ہے جب ہم work نہیں کرتے اس کو use نہیں کرتے تب تھوڑا بہت ایک چمچ گھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ایسے fat ایسے نہیں سمجھنا کہ بس ایک چمچ گھی کھایا اور ایدھر موٹے ہو گئے نہیں موٹے ہوں گے تو زیادہ ناز کھانے کی وجہ سے ہوں گے تھوڑا بہت گھی چیئے تھوڑی بہت گریسنگ چھئے وائٹمین ای بھی چھئے لیکن اب یہ بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ جو fat ہے اس کو بڑھا دیا پھر ہر چیز میں آپ تڑکہ لگا کے ہر چیز میں آپ fry کر کے کھا رہے ہیں وہ چیز نہیں کھانا وہ دھیان رکھنا نیچرل فوم میں آپ جتنا ایزی سی جی میتھرڈ سے آپ کھاس کھیں تھوڑا بہت دودھ میں جو fat چلا گیا وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت سبجی بناتے ٹائم آپ نے گھی ڈال بھی لیا تو تھوڑا سا ڈال لیا لیکن اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سیچوریٹڈ fat کو ایزی کرنا ہے یا پھر سب سے بیسٹ ہے fat کھانے کا طریقہ نیچرل فوم میں اس کو لو مطلب جیسے ڈرائی فروٹس ہیں ناریل ہے ان ساری اس ٹائپ کی چیزوں سے جو نیچرل پرکر پراکرتک جو اوئل ہے یا گھی ہے اس چیز کو آپ کھانے کی کوشش کریں باقی نارمل گھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کو بھی بیوگ کر سکتے ہیں گائیں کا گھی ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ بھی لیمیٹیڈ کوانٹیٹی میں اور فیجیکل وارک اس کے ساتھ کرتے رہنا ہے بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آج کے دن دھیان رکھیں گے فوڈ کومینیشنز کا مین دھیان رکھیں گے دودھ والی چیزوں کا خاص کر دہی اور پنیر کا اناج اور اس کے ساتھ کمبائن نہ کر کے الگ سے سیپریٹ کوئی ڈس بنا کے آپ کھائیں وہ جیدہ اچھا رہے گا ڈیجیسن آپ کا ٹھیک رہے گا ہو سکتا ابھی آپ کو لگے کہ یہ تو مجھے تو ڈیجیسٹ ہوتی ہیں لیکن لونگ ٹرم میں جا کے بھی بیماری پیدا کرے گی اس لئے ابھی ان کو الگ کر دینا ہے آگے جب اس ڈائیٹ میں ہم دھیری دھیری ترپیٹک ڈائیٹ کے اوپر آئیں گے تو پھر ہم دودھ کی چیزوں کو بلکل کم ہی کر دیں گے کیونکہ دودھ بھی لونگ ٹرم میں بیماری والوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہیلڈی ہے وہ جب اس کا ڈیجیسن ٹھیک نہیں ہے دودھ کو دودھ سے الیرجی ہے اور اب بھی ہم ساری عمر پیے جا رہے ہیں اور ہمیں بتائی نہیں چل رہا کہ ڈیجیسن ہمارا کیوں خراب رہتا ہے وہ دودھ کی وجہ سے رہتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جانیں گے بس آج کے دن کمبینیشنز کا دھیان رکھیں فروٹس الگ کھائیں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں الگ کھائیں سبجی دال چاوال کمبین کر سکتے کوئی بات نہیں کیونکہ پلانٹ بیس ساری چیزیں ہیں تو یہ پھر بھی کمبین ہو جاتے ہیں لیکن دودھ کو اور فروٹس کو الگ رکھیں اس چیز کا دھیان رکھیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور جو بھی questions آئیں آپ کے mind میں وہ suggestions آئیں وہ آپ کمنٹ میں کر کے بتاتے رہیے دیکھتے ہیں کتنے لوگ فولو کر پاتے ہیں لمبی آترا ہے مشکل ہے لیکن کریں گے تو تھیر تھیر بھیات سے پریکٹس سے ہو جائے گا اس چیز کو بھی آپ education کی طرح سمجھیں ہر روز ایک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہم خود کو educate کریں روز تھوڑا تھوڑا بتا مجھے آسان ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں میں سب کچھ بتا دوں لیکن میں چھوٹی چھوٹی پوائنٹ آپ کو یاد دلانا آپ کی mind میں وہ بیٹھانا چاہتا ہوں اس لئے میں ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں ایک ایک دن چھوٹی چھوٹی چیز چھوٹے چھوٹے قدم چلیں گے تو ہم بہت سمباؤنا ہے ہم کہیں پہنچ جائیں گے لیکن ایک دم سے بھاگیں گے تو ایک دو دن کریں گے ہم تیسر دن تھک کے واپس چھوڑ کے اسی روٹین پر آ جائیں گے اس لئے چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بنا کے ڈال رہا ہوں چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کا دینا شیئر کا دینا چینل کو سبسکرائب کا دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوم شانتی شانتی شانتی